ناظرین ڈراما سیریل اردگرل خاصی گرلس اسمان اور نظام عالم کے بعد ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں احمد یسوی کے بارے میں بتائیں گے اور بتائیں گے کہ احمد یسوی کون تھے احمد یسوی کی اسلام کے لیے کون کونسی خدمات شامل ہیں اور احمد یسوی کا انتقال کب ہوا تو ان تمام سوالات کے جوابات جاننے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل فیٹ میکس کو سبسکرائب ضرور کر لیں ناظرین احمد یسوی 1993 حصوی اور 499 حجری میں سہرام میں پیدا ہوئے جو اب کزاخستان کا حصہ ہے ان کے والد کا نام شیخ ابراہیم تھا جو مشہور ولی کامل اور صوفی تھے لوگوں سے علم دین سیکھنے اور حقام شریعت کے مسائل جاننے کے لیے آیا کرتے تھے ان کے والد شیخ ابراہیم اس کی طے میں لا تعداد کا نام سر انجام تینے کی وجہ سے بے حد مشہور تھے اور ان کے بارے میں بہت سی داستانیں سنائی جاتی تھیں ان کی والدہ کا نام آئیشہ آنا بنت موسا تھا احمد یسوی کا سلسلہ نظب کچھ اس طرح سے ہے خواجہ احمد یسوی بن شیخ ابراہیم بن شیخ الیاس بن شیخ محمود بن شیخ محمد بن شیخ افتخار بن شیخ عمر بین شیخ اسوان بن شیخ حسین بن شیخ حسن بین شیخ اسمایل بن شیخ موسیٰ بن شیخ مومن انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور ان کے بچپن ہی میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا جب احمد یسویس سات سال کے ہوئے تو ان کے والد کا بھی انتقال ہو جگا تھا جس کے بعد وہ اپنی بہن کے ساتھ یسی ترکستان چلے آئے جہاں ارسلان بابا اور یسی کے دیگر علماء اکرام سے قرآن حدیث تفسیر اور فقہ کی تعلیم حاصل کی سات سال کی عمر میں وہ ارسلان بابا کے مرید ہوئے اور ان سے تصوف کی تعلیم حاصل کی ارسلان بابا نے ان کی خوب تعلیم و تربیت کی اس طرح وہ روحانیت کی آلہ منصر بر پہنچے اور آہستہ آہستہ ان کی شہرت ترکستان میں ہونے لگی ارسلان بابا کے وفات کے بعد احمد یسوی یسی ترکستان سے بخارہ اس بکستان تشریف لے گئے اور حضرت خواجہ یوسف حمدانی کے مرید ہوئے اور علوم میں باطنی اور سلوک کی تعلیم حاصل کی ان کا شجرہ طریقت اس طرح سے ہے ناظرین خواجہ احمد یسوی خلیفہ ہیں خواجہ یوسف حمدانی کے آپ خلیفہ ہیں خواجہ ابو علی فرمادی کے آپ خلیفہ ہیں خواجہ ابو الحسن خرکانی کے آپ خلیفہ ہیں خواجہ با یزید بستامی کے آپ خلیفہ ہیں امام جعفر صادق کے آپ خلیفہ ہیں اپنے نانا قاسم بن محمد کے آپ خلیفہ ہیں حضرت سلمان فارسی کے آپ خلیفہ ہیں امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ خلیفہ ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناظرین خواجہ یوسف حمدانی نے احمد یسوی کو ظاہری و باطنی علوم کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا اور صدیقیہ تیکپوریا سلسلے کی خلافت عطا فرمائی 535 ہجری 1141 اسی میں یوسف حمدانی کے وصال کے بعد اپنے خواجہ عبداللہ برکی کی خانکہ کے ذمہ تاری سنبھالی پھر خواجہ حسن بن حسین اندھاکی کے وصال کے بعد ان کی خانکہ کے ذمہ تاری بھی سنبھالی اس طرح آپ سلسلہ آلیہ صدیقیہ تیکپوریا کے مرشد آلہ بنے جب حضرت خواجہ عبدالخالق حزدوانی دمشق سے بخارہ تشریف لائے تو آپ نے خواجہ یوسف حمدانی کی وسیعت کے مطابق انہیں ساری ذمہ تاری عطا کی اور خود تیتی سال کی عمر میں اسلام کی تبلیغ کے لیے ترکستان چلے آئے پھر آپ نے خانکہ تعمیر کی اور لوگوں کو تعلیم اور فیض عطا فرماتے رہے ایسے میں ہزاروں لوگوں نے آپ کے ذریعے ہدایت پائی اور ایک بڑی تعداد میں خانہ بدوش ترک آپ کے عقیدت بند ہوئے کچھ عرصے تک آپ نے لوگوں کو تعلیم اور فیض عطا فرمایا بعد میں آپ زیادہ وقت عبادت اور مراقبے میں گزارنے لگے اس طرح آپ نے پوری زندگی یسی ترکستان میں گزار دی آپ کی اولاد میں ایک بیٹا اور دو بیٹیاں تھی آپ کے بیٹے کا نام ابراہیم، الوی اور بیٹیوں کے نام گوھر شہناز اور گوھر حسناز ہیں ناظرین احمد یسوی ولی اللہ اور ایک صوفی شاعر تھے انہوں نے وسط ایشیائی ترکوں کی مذہبی صوفیانہ زندگی پر بہت اثر ڈالا اور پیر ترکستان کے لقب سے مشہور ہوئے ان کے انتقال کے دو سو سال بعد بادشاہ تیمور کو انہوں نے ترکستان کی فتح کی بشارت دی جب بادشاہ تیمور فتحیاب ہوا تو اس نے آپ کی مزار پر ایک آل اشار مقبرا تعمیر کرایا خواجہ احمد یسوی صحیح طریقت کا یسوی سلسلہ شروع ہوا جو بہت ہی کم حرصے میں ترک زبان بولنے والے علاقوں میں پھیل گیا خواجہ احمد یسوی کے کلام کا نام دیوان حکمت ہے آپ نے اپنی دیوان میں بہت سی مشہور حمد باری تعالی نات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منقبت اور مناجات لکھی ہیں آپ کا بھی سال پانچ سو باسٹھ ہجری گیارہ سو چیار سٹھ ہیسوی کو ترے سٹھ سال کی عمر میں ہوا آپ کا مزار ترکستان کزاخستان میں واقع ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کیا آپ بھی ڈراما سیریل معورت دیکھ رہے ہیں اگر ہاں تو کمٹ کر کے ہمیں ضرور آقاہ کیجئے گا اور ہماری حوصلہ افضائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل تو انٹ میکس کو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ ہم ایسی معلوماتی ویڈیوز ہمیشہ اللہ آتے رہیں گے